پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دو طرح کی عبادات جو اہلِ اسلام پر لاغو کی ہیں ایک بدنی عبادات اور دوسری مالی عبادات جہاں جے بعض عبادات بدنی ہیں جیسے نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے اسی طریقے سے روزہ ہے یہ بدنی عبادت ہے اسی طریقے سے زکاة یہ مالی عبادت ہے اور حج بدنی اور مالی دونوں کا مجموعہ ہے تو گیا کہ یہ عبادت اللہ تعالی نے ہم پر فرض کی ہیں تو ان بدنی عبادات میں سے ایک روزہ کی عبادت ہے کیونکہ نماز کی عبادت ہم جو وہ تعظیمن پیش کرتے ہیں اور زکاة کی عبادت یہ احسانا پیش کرتے ہیں اور حج کی عبادت یہ محبتا پیش کرتے ہیں اور روزہ کی عبادت یہ خوفا پیش کی جاتی ہے یعنی اللہ تعالی کا خوف انسان پر غالب آجاتا ہے اور انسان جو ہے درجہ احسان پر پہنچ کر تنہائیوں میں بھی جو ہے اس پر گویا کہ پہرے لگ جاتے ہیں اور وہ کھانے پینے سے پرہز کرتا ہے اور اپنے افسانی خواہشات سے دور رہتا ہے اس سے رمضان کا جو روزہ ہے یہ عبادت خوفا ہے اللہ تعالی کے خوف سے انسان جو ہے وہ کھانے پینے سے اپنے ہاتھ کو اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے رمضان کی دو خاص فضیلتیں ہیں ایک فضیلت و رمضان کی یہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالی جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنموں کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی شیعاتین کو جکڑ دیتے ہیں ابلیس و شیعاتین کو گویا کے جیل خانوں میں بند کر دیتے ہیں اور جیگویا کے ملائکوں کو پھیلا دیتے ہیں یہ دو خاص فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے میں رکھی ہیں ابرا یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالی جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جنت سے مراد یہاں رحمت ہے اور جہنم سے مراد لعنت ہے گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مجسم اگر کوئی سرابہ ہے تو وہ جنت ہے اللہ تبارک و تعالی یہ لعنت کا مجسم اگر کوئی سرابہ ہے تو وہ جہنم ہے تو کوئی یہ کہنا کہ جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جہنم جہ بند کر دی جاتی ہے اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو لعنت جو انسانوں پر دھرتی پر نازل ہوتی ہے وہ روک دی جاتی ہے اور اس لئے روکی جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندے انسان جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی طرف لگتے ہیں اور خاص طور پر اللہ کے لئے بھوکے رہتے ہیں اللہ کے لئے پیاسے رہتے ہیں اللہ کے لئے خواہشات سے دور رہتے ہیں اور یہ وہ فطری خواہشیں ہیں کہ جن سے دور رہنا جائے وہ آسان نہیں ہیں یہ مشکلہ راستے کو اختیار کر کے اپنے نفس کے جو گئے کے وہ جال کاٹ کے نفس کی گردن پر قدم رکھتے ہیں تو ان کا دوسرا قدم اللہ تبارک وطالہ جنت میں پہنچا دیتے ہیں اس لئے ایسا محل پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اے رمضان کے اندر اپنی رامتوں کو نزول کرتے ہیں اور لانتوں کو روک لیتے ہیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ جو ہے اس مہینے کے اندر چونکہ اہل اسلام کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ یہ اجتماعی عبادات کا احتمام کرتے ہیں شہر جہاں تراوی کے اندر یہ اجتماعی طور پر اللہ تبارک وطالہ کا کلام سنتے ہیں اور اسی طریقے سے روزے کے افتار کے وقت جو ہے اجتماعی طور پر بیٹھ کر روزے کا گوئے کہ افتار کرتے ہیں سہری کے وقت میں وقت متین ہے سہری کے وقت میں گوئے کہ ہر گھر کے اندر لوگ اللہ تبارک وطالہ کے بھوکے رہنے کا جذبہ قائم کرتے ہیں تو سہری جب کھاتے ہیں تو یہ جذبہ قائم کرتے ہیں کہ اس لئے کھا رہے ہیں تاکہ آنے والے جو اوقات کے اندر بھوکے رہیں گے اللہ کے لئے اور افطاری جو کرتے ہیں اس وقت یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اب تک جو ہم بھوکے رہے ہیں اس کے اگر ہے کہ ازالے کے طور پر ہم جو اس وقت کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عمر سے یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار میں دیر کرنے کی اجازت نہیں ہے افطار میں اگر آپ نے دیر کی تو اس میں گوئے کہ کرہت پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ انسان جو سارا دن اللہ کے لئے بھوکا رہتا ہے این افطار کا جب وقت ہو گیا اس میں اگر انسان یہ سوچے کہ کوئی بات نہیں ہے دو چار منٹ کے بعد روزہ کھول لیں گے کوئی اتنی جلدی کیا ہے سارا دن جو بھوکے رہے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کوئی گوارہ نہیں کہ آپ اپنی طبیعت سے پانچ مل لیٹ کھا رہے ہیں آپ شریعت کی ویسے نہیں کھا رہے ہیں شریعت نے تو آپ کا وقت متین کر دیا تھا اسی وقت اب آپ کو افطار کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عمر متوجہ ہے اور یہ سارا دن کا بھوکا رہنا پیاسا رہنا یہ آپ کا اپنی ذات اور طبیعت کے لئے نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عرضہ اور شریعت کے لئے تھا لہذا کھانے کا جب افطار کہا ہے تو فوراں یہ افطار میں جلدی کرے اور یہ جلدی کرنا اللہ تعالیٰ اس لئے پسند ہے کہ یہ میرے عمر اور میری چاہت کے لئے جلدی کر رہا ہے یہ اپنی طبیعت کی ویسے جلدی نہیں کر رہا اگر طبیعت کی ویسے جلدی کرتا تو سولہ پندرہ گھنٹے بھوکا کیوں رہتا پندرہ سولہ گھنٹے بھوکا رہا اس کا مطلب طبیعت پر یہ غالب آ کر یہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے این وقت میں روزے کو افطار کر رہا ہے اس لئے فرمایا کہ افطار کے وقت میں اجتماعی طور پر سب جو افطار کرتے ہیں اور اجتماعی عبادت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ضرور زمین پر انسان جب اکٹے ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو یہی مطلب ہے جنتوں کے دروازے کھلنے کا کہ اللہ کی رحمت کی بارش نازل ہونے رکھتی ہے اور اللہ کی رحمت کی جب بارش نازل ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کا جو مجسم مقام ہے جو مجسم مقام ہے منجمد مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کیا ہے وہ جنت ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کا فیصلہ کر دیتے تو انسان کو جنت ملتی ہے اس لیے جو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ یہ دو ایسی وجہ ہیں جس کی وجہ سے گویا کہ یہ جنت کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور دوسری خصوصی رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے شیعتین جکڑ دی جاتے ہیں ملائکہ پھیلا دی جاتے ہیں یہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب اس پر بہیمیت غالب آتی ہے تو اسے گناہ ہوتے ہیں کیونکہ انسان اصل میں یہ ملکوتیت اور بہیمیت کے مجموعے کا نام ہے یعنی ملائکہ یہ ملکوتیت سے متصیف ہیں اور یہ ہیوانات یہ بہیمیت سے متصیف ہیں ہیوانات بہیمیت کے تحت چلتے ہیں اپنی طبیعت پر عمل کرتے ہیں اور ملائکہ یہ ملکوتیت پر چلتے ہیں یہ ایک ملائکہ نورانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص یہ ہے وہ ملکوتیت کی شان میں رہتے ہیں لیکن انسان ان دونوں کے درمیان میں اس میں فرشتوں جیسی ملکوتیت بھی ہے اس میں حیوانوں جیسی بہیمیت بھی ہے جب اس پر ملکوتیت غالب آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور نیکی اختیار کرتا ہے جب اس پر بہیمیت غالب آتی ہے تو یہ گویا کہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر معاست اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اب اس رمضان کے مہینے میں شیعاتین جکڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے لئے بھوکے رہتے ہیں اللہ کے لئے پیاسے رہتے ہیں اللہ کے لئے خواہشات سے دور رہتے ہیں تو نتیجہ یہ کہ شیطان جو بہیمیت کی وجہ سے ان کو گناہ میں مبتلا کرتا تھا وہ بہیمیت ان کے مغروب ہو جاتی ہے ان کی نفس کشی ہو جاتی ہے جب بہیمیت مغروب ہوتی ہے ان سے گناہ سادر نہیں ہوتے بلکہ عام طور پر انسانوں سے نیکی اصادر ہونے لگتی ہیں گوئے کہ رمضان کے مہینے میں گوئے کہ غافل سے غافل انسان بھی اللہ تبارک وطالعہ کی یاد میں اور اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے کچھ نہ ہو تو کم سے کم وہ روزہ رکھ کے نہ کھا کے نہ پی کے اور خواہشات سے دور رہ کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے تو اس لئے فرمایا کہ شیطان جکڑ دی جاتے ہیں شیعاتین کا زور نہیں چلتا کیونکہ بہیمیت مغروب ہو گی ملکوتیت غالب آگئی کیونکہ بھوکا رہنا یہ فرشتوں کی شان ہے پیاسا رہنا یہ فرشتوں کی شان ہے خواہشات سے دور رہنا یہ فرشتوں کی شان ہے گوئے کہ اس کے اندر ملکوتیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے فرشتوں جیسی شان پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کے اندر جو فرشتیں نازل ہو کر پھیل جاتے ہیں یہ بھی گوئے کہ ایک طرح فرشتہ ہو جاتا ہے اب ان کی صحبت اور رفاقتوں کے ساتھ یہ گوئے کہ تقویٰ و ورہ کی منازل کو تیہ کرتا ہے اس لئے فرمایا کہ اس کے اندر ملائکہ کی اس کو صحبت نصیب ہو جاتی ہے اور شیعاتین لئین جو ہے وہ جگڑ دی جاتے ہیں جیل خانوں میں ڈال دی جاتے ہیں اور یہ ان سے بچ جاتا ہے اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اس کے اندر کیفت پیدا ہوتی ہے اور دوسری وجہ یہ کہ یہ انسانوں کا عام طور پر دستور یہ کہ جب اہم دین ہوتا ہے اس کے لئے فنکشن جب کیا جاتا ہے اس کے لئے باقیدہ تیاریاں کی جاتی ہیں کوئی بڑا جلسہ ہے کانفرنس ہے کوئی بڑا جو فنکشن ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے اس پر فوکس کیا جاتا ہے یا دوست آئیں اور دشمن دور رہیں کوئی تخریب کار نہ آ جائیں جو ہمارے پروگرام کو خراب کریں کوئی ایسے جو ہلڑ باز نہ آ جائیں ہمارے پروگرام کو خراب کریں جو یہ ہمارے دوست جمع ہوں گے خاص پروگرام کے تیعت اس کے اندر رکھنا نہ ڈالیں تو کیا کرتے ہیں کہ پولیس اور سیکورٹی کا انظام کیا جاتا ہے کہ سیکورٹی اس لئے ہے تاکہ کوئی ایسے بدماج کی سب کوئی لوگ آ کر پروگرام کو خراب نہ کریں ہلڑ بازی نہ کریں تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزیق رمضان کا مہینہ سب سے اہم مہینہ ہے کیونکہ یہ امت کا مہینہ ہے اور امت کی بخشت کے فیصل صبح شام کیا جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ شیعاتین اور بریس کو کھولی چھٹی دے دی تو ان کی صفہ بھی گز گز کے ان کے اس فنکشن کو خراب کر دیں گے ان کے مغفرت کے جو پروانے جاری ہونے ہیں ان کو لینے سے ان کو خراب کریں گے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی سیکورٹی نازل کر دیتے ہیں فرشتوں کے جیل خانوں اور شیعاتین کو جیل خانوں میں ڈال دیتے ہیں اور فرشتے اہل ایمان کو گھیر لیتے ہیں اور اہل ایمان جو ہے جم کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مراجات کرتے ہیں آفریاد کرتے ہیں ذکر عبادت کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے رضا کا پروانہ جاری کروا لیتے ہیں تو جو ایجنڈا ہوتا ہے اس ایجنڈے کے اندر کسی قسم کے خلال پیدا نہ ہو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ شیعاتین کو جگڑ دیتے ہیں اور ملیکوں کو گوئے ایک طرح کی سیکورٹی کے لیے وہ کھول دیتے ہیں تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آزاد رہیں اور گناہ اور معاستے سے بچیں تو اس لئے تو چونکہ دستور یہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دنیا کے اندر رمضان میں بھی انتظامات رکھے گویا کہ جنہوں کے دروازے کھول دیے جنہوں کے بند کر دیے شیعاتین کو جگڑ دیا اور فرشتوں کو پھیلا دیا تاکہ جو منافع اس رمضان سے حاصل کے لیے مطلوب تھے ان منافع کو اچھے طریقے سے حاصل کر سکے اور یہ نہ کہیں کہ آپ محروم رہے ہمیں پتہ نہیں چلا شیطان نے یہ کروا دیا جیسے گیارہ مہینے کے عرصے میں ہم یہ کہہ دیا یہ شیطان نے کرا دیا شیطان نے غافل کر دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینے میں شیعاتین کو بھی بند کر دے کہ یہ عذر بھی آپ کا ختم کر دیا یا شیطان نے کرا دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور رحمتیں ہیں جو اس مہینے کے اندر ناظر رولتی ہیں اور جاہر رمضان کے مہینے کی آمد آمد ہے اس لئے ابھی سے مراقبہ کریں اور ارادہ قوی رکھیں کہ یا اللہ یہ جو مہینہ برکت و رحمت والا آ رہا ہے ہم اس قدر آپ کی عبادت اور اس قدر یہ مراجات اور دعا و اذکار کریں کہ دنیا میں ہی ہمارے لئے جنت کا فیصلہ ہو جائے تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہو سکی اس کا مطلب یہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بخشی کے عام فیصلے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹے بہانوں پر اللہ بخشی دیتے ہیں تو رمضان کے اس مہینے میں اس نے اگر بخشی نہیں کروائی تو پھر اب کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں یہ بخشی کروائے سکتا ہے لہٰذا اس شخص کے لئے ہلاکت کسی ہو کوئی فیصلہ نہیں ہے اس سے رمضان کا مہینہ بہت اہم ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی پوری برکتیں اور رحمت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے ہم اس کی ذکر و عبادات قرآن کریم کی تلاوات اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر چار چیزوں کا احتمام کریں ایک تو کسر سے کلمے کا ورد کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسر سے کلمے کا ورد کریں دوسرا فرما ہے کسر سے استغفار کریں استغفراللہ استغفراللہ ہر وقت پڑھیں اور دوسرا فرما ہے تیسرا فرما ہے دو دعائیں کریں جنت کو مانگیں کہ اللہ میں انہی اصال اکل جنہ اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا مجھے جنت اطاق فرما اور فرما کہ جہنم سے پناہ مانگیں اللہ میں انہی عوض بکا من نار اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں تو گویا کہ دو دعائیں کریں ایک جنت کو مانگنے کی دعا اور دوسرے جہنم سے پناہ کی دعا اور دو جئے ذکر کریں ایک لا الہا الہ کا قصص سے ذکر اور دوسرے استغفار کا قصص سے ذکر استغفار کے اندر آپ استغفراللہ استغفراللہ بھی کہیں یہ بھی استغفار میں شامل ہے لہا صبح شام چلتے ہیں پھرتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ روزہ کے حال Argentور پر کہتے رہے اور یہ بھی ہے کہ پورا استغفار پڑھیں استغفراللہ allazi لا الہ الا الہو لی القیو وعتوبو الی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں کا خاص طور پر تاقید فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں ان چار چیزوں کی قصد کرو تو آپ کو اس رمضان کے پورے کے پورے منافع حاصل ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین